اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور ایسٹو ہو موجود آفتہ 26 مارچ تا 1 اپریل 2012 احوال بتانے کے لیے پہلے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس حصے کی اپتدا کریں گے ہم برگ حمل سے ایریز موجود آفتے کا عمومی جائزہ آپ کا آکھن سر امریز تمام ماں آپ کے ذائجے کے چھڑے کر میں روجت میں رہتے ہو آپ کو کئی دھٹیاتی تدبیر اکتیار کرنے کے لیے آگاہی فرام کرے گا جس کے دہت آپ کو اپنے ماتاہت افراد سے کام لیتے وقت اپنے لہجے میں نرمی رکھنے کے لیے اپنی سمت کی بہتری کے لیے بھی اقتماد کرنے ہوں گے جن کی بنا پر آپ کو بہت سے فوائد خاص طور پر مالی فوائد حاصل ہو سکیں گے موجود آفتے کا تفصیل اجائزہ 26 مارچ کو کاروباری معاملہ تیہ کرتے وقت آپ کا اپنے اشدیک اکار یا پارٹنر سے تھوڑا سا جو تعلق ہے وہ کشیدہ ہو سکتا ہے کوئی آرگومنٹ ہو سکتی ہے تو بچنے کی کوشش کیجئے گا 27 مارچ کو آپ کے شریکہ کار افراد جو ہیں ان سے نظریاتی اقلاب ممکن ہے اس لیے آپ کو بہت زیادہ متاترہ نہ ہوگا 28 مارچ کو کسی اہم شخصیت کے خیالات کو عملی جامع پہنا کر فوائد حاصل کر سکیں گے 29 مارچ کو مالی معاملات میں آپ کی جلچسپی برقرار رہے گی 30 مارچ کو کسی تیہ شدہ سفر کے منصوبے پر حمل درامت کر سکیں گے 31 مارچ کو بے روزگار افراد کو مناسب روزگار جو ہے وہ مجیسرات سکے گا جبکہ یکم اپرل کو سفر کے مواقع بھی آپ کو درپیش ہو سکتے ہیں موجود آفتے میں آپ کے لیے ممکنان طور پر ساتھ اثرات کے جو حامل دن ہیں وہ ان میں صرف اور صرف 29 مارچ جبکہ ملفی اثرات کا جو حامل دن ہے وہ آپ کے لیے 30 مارچ کا ساتھ ہو سکتا ہے اس دوران آپ کو 30 مارچ کو خاص طور پر مطاف رہنا ہوگا برج سور ٹارس موجود آفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارہ 6 تا 31 مارچ آپ کے تالے میں رہتی ہو آپ میں خوش مزاجی کے احساسات کو بڑھا سکے گا جس کی بنا پر آپ کی عزت و توقیر میں بھی بہتری آئے گے اور کئی ایک بگڑے و کام بھی سلج سکیں گے 29 مارچ کو اطارت زورہ تسلیس رنما ہونے سے کئی ایک باہمی غلط فہمیوں کا خاتمہ ہونے کے علاوہ اہدو بیمہ کی فضاء بھی قائم ہو سکتی ہے یعنی پیار محبت کا کچھ سلسلہ ایسا ہوگا جس میں آپ کچھ وعدے وعد کر سکیں گے یا کسی سے وعدے لے سکتے ہیں جبکہ اپنے علجوے مسائل کا مصبت حل جو ہے وہ تلاش کر کے جو آپ نے آپ کو پیس فل کریں گے لیکن اس کی بنیاد آپ کی جو گفتشنید ہیں یا خاص اور میوٹل جو کمیونکیشن سکیل ہے اس کو استعمال کرنا ہے آپ کو تاکہ آپ اپنا جو ہے وہ اپنی ذہنی علجنوں سے نجات حاصل کر سکیں موجودہ ہوتے کا تفصیل ہی جائزہ چھپیس مارچ کو مستقبل کے بارے میں آپ منصوبہ بندی کر سکیں گے ستائیس مارچ کو اپنی موجودہ پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکیں گے اٹھائیس مارچ کو گھریلو معاملات میں مصروفیات ہونے کے علاوہ بیرونی سرگرمی ہیں جو ہیں ان میں بھی آپ کا رجحان جو ہے وہ بڑھ سکے گا انتیس مارچ کو رمیس میں کامیابی کے علاوہ شادی کی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے تیس مارچ کو گھریلو اور بیرونی کاروباری امور میں آپ کو ان نیا قدم اٹھا سکیں گے اکتیس مارچ کو بچوں کے معاملات تسلی بکش رہیں گے لیکن اپنی صحت خیال کا خاص خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہوگا یکم اپریلو یکم اپریل کو سیروس سیاہت کا کوئی پروگرام جو ہے وہ بغیر خوبی پایا تکمیل تک بہنچے گے بلکہ آپ اس سے انجوائے بھی کریں گے موجود آفتے میں آپ کے لئے ممکنہ طور پر ساتھ اثرات کا جو حامل دن ہے وہ انتیس جب انتیس اور تیس مارچ دونوں آپ کے لئے پوزٹیو ہیں بہت زیادہ اچھے اثرات کے حامل ہیں ان سے فائدہ اٹھانے ہی کوشش کی جئے گا جبکہ منفی اثرات کا حامل دن اس ہفتے میں آپ کے لئے گوئی نہیں ہے یعنی باقی جو دن ہے آپ کے معمول کے مطابق گزر سکیں گے بلکہ جوزہ جیمنا ہے موجود آفتے کا عمومی جائزہ آپ کا آدمی تانہ طارق چوبیس تا اکتیس مارچ زائچہ کے گیار مگر میں رجعت میں رہنے کے بجے سے آپ کی اپنے دوستوں سے بابستہ امیدیں جو ان کے پوری ہونے میں رکاوٹ بن سکتا ہے یا اس کی وجہ سے ان اثرات کے بجے سے شاید آپ کی جو امیدیں ہیں یا توقعات ہیں وہ پوری نہ ہو سکیں اس لئے جذباتی ہونے کے بجائے یہ زوران جو ہے آپ کو محتاط رہنا ہوگا ہے اختیاری رویہ اختیار کرنا ہوگا 39 اور 30 مارچ کو اطارت زورہ تصدیس کی وجہ سے اپنے معاملات میں درپیش مسائل کو دور کرنے کے لئے اہم عملی اقدامات کر سکیں گے اور اپنی مصبت سوچ کی وجہ سے بہت سی باہمی طور پر جنم لینے والی غلط فہمیوں سے نجات بھی حاصل کر سکیں گے موجود آفتے کا تفصیل ہی جائزہ 26 مارچ کو سفر کے پروگرام پر عمل درامت کر سکیں گے 27 کو گھر میں کام کاج کرتے وقت محتاط رہیے گا کچھ غیر متوقع مہمانوں کی خاطر دوازوں کے لئے بھی آپ کو تیار رہنا ہوگا 28 مارچ کو بے روزگار افراد کو روزگار کے مواقع بھی اثر آ سکیں گے 29 مارچ کو عزیز و قارب شرابتہ قائن کر سکیں گے 30 مارچ کو بزرگوں کی صحت کا خیال رکھئے گا 31 مارچ کو سرمایہ کاری یعنی انویسمنٹ کرنا وہ آپ کے لئے فائدہ مد رہے گا یکم اپریل کو اولاد کا ساتھ آپ کو حاصل رہے گا جو بھی آپ معاملات انجام دے رہے اس میں آپ کے ساتھ ہوگے موجود آفتے میں آپ کے لئے ممکنہ طور پر ساتھ اثرات کے جو حامل دن ہے 29-30 مارچ جبکہ منفی اثرات کا حامل دن موجود آفتے میں آپ کے لئے بھی کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی موجود آفتے کا پہلا حصہ اقتدام فزیر ہوا موجود آفتے میں آپ کے لئے موجود آفتے میں آپ کے لئے مجھے